پشاور میں خواجہ سرہ سوبیہ خان نے بھی انتقابی دنگل میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے سوبیہ خان نے خیبر پختنورخہ اسمبلی کے حلقہ پی کے چوراسی سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں سوبیہ خان کا کہنا ہے وہ خواجہ سرہ کمیونٹی کے حقوق کے لیے میدان میں آئی ہیں تفصیل بتائیں گی مناحل ارشد پل پر میں جہاں امیدوار عام انتخابات کا حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا رہے ہیں وہیں خواجہ سرہ بھی اب میدان میں آگئے ہیں میرے ساتھ یہاں موجود ہے پشاور سے سوبیہ خان جنہوں نے پی کے ایٹی فور سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں میرے منشور ہے کہ میں اپنے ٹرانس جنرل کی سوا اپنے حلقے ان کے لیے میں کام کر سکتا میرے علاقے کی جتنے لوگ ہیں الحمدہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہ میری رائٹ ہے اگر ہم ٹرانس جنرل کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ کرتے کہ ٹرانس جنرل آگے نہیں آتے اس بار یہ لوگ ہمیں ایک موقع دے کیونکہ اگر یہ ہمیں موقع دیں گے ہمارے سر اختیارات ملیں گے تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں اپنے ٹرانس جنرل کی سوا سوا اپنے ملک کی خدمت کریں گے سوبیہ خان کہتی ہے کہ ان کے الیکشن میں کھڑے ہونے کا مقصد اپنی کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرنا ہے اب الیکشن میں عوام انہیں ووٹ دے گی اور یہ الیکشن جیت پائیں گی یا نہیں یہ تو الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا